موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا احترام ائمہ کے اس پروگرام میں اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر ایک صحابی ہر ایک امام ہر ایک عالم ایسا نہیں ہے کہ اس کو ساری حدیثیں پہنچ گئی ہوں بہت سارے عالموں کو بہت سارے صحابہ اکرام کو بہت سارے امامان دین کو بہت ساری حدیثیں نہیں پہنچی حدیثوں کا نہ پہنچنا نہ تو ان کی توہین ہے اور نہ ان کی شان میں اس سے کوئی بٹا لگتا ہے یہ تو ایک فطری چیز ہے ہر چیز کا دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ میں ہر چیز جانتا ہوں اور ہر چیز میرے پاس ہے ہر چیز میرے علم میں ہے ہم نے آپ کو اس سلسلے میں حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ان کے سلسلے میں کچھ مثالیں کچھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہن فرمائی مقصد یہ تھا کہ یہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جن کی فضیلت میں درجے میں مرتبے میں ان کی اقدمیت میں کسی بھی چیز میں شک و شبے کی گنجائشی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بعض مسائل بعض احادیث ان تک نہیں پہنچے اور ان کے مقابلے میں بہت کم درجے کے جو صحابہ کرام ہیں ان کو اس کا علم تھا اور جب موقع آیا ضرورت پڑھی تو ان کم درجہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بین فرمائی حضرت ابوکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے ان حضرات سے یہ نہیں کہا تم میرے درجے مرتبے کے ہو میرے سامنے حدیث بیان کر رہا ہو کیا تم نے اسلام میں ہم سے زیادہ دن گزارے ہیں کیا رسول اکرم کی صحبت تم نے زیادہ اٹھائی ہے جتنا ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے کیا تم اتنا رہے ہو جو درجہ ہمارا ہے کیا وہ درجہ تمہارا ہے ایسی کوئی بات کہی کوئی بات نہیں کہی بلکہ وہ اس بات پر خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں یا ہمارے پاس اردگرد ہماری مجلس میں مجلس شورہ میں یا شورہ کے باہر ایسے افراد موجود ہیں کہ اگر ہم غلطی کریں تو ہمیں غلطی پر ٹھوک دیں گے اور صحیح مسئلہ ہمیں بتا دیں گے انہوں نے صحیح بات معلوم ہو جانے کے بعد کبھی آنا کانی نہیں کی اگر مگر نہیں کیا نہ شرطیں لگائیں کہ بات تو مانیں گے لیکن اتنے آدمی اس درجے کے گواہی دیں ایسا کچھ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات نہیں مانی کہ کسی مسئلے کے بارے میں کسی حدیث کے بارے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث ہمیں نہیں معلوم ہے تو اس سے ہماری توہین ہو رہی ہے انہوں نے ایسا محسوس نہیں کیا اور نہ انہوں نے ایسا کوئی اظہار فرمایا یہی معاملہ امام آنی دین کا ہے اور ہم نے اس سے پہلے ایک اپیسوڈ میں بتلایا تھا آپ کو کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں وہ حضرت امام احمد بن حنبل سے یعنی اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں کہ احمد اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں ملا کرے تو ہمیں بھی بتایا کرو تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں تو نہ تو صحابہ کرام کے لیے اس میں کوئی بیزتی کی بات تھی نہ امام آنی دین کے لیے تھی برا ہو جھوٹی شان و شوقت کا کچھی دینداری کا آدھی ادھوری معلومات کا کہ آج ہمارے زمانے میں اگر ہم یہ کہیں کہ امام صاحب کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی اس لیے اس کے مطابق فتوہ نہیں دیا تو بعض لوگ بے حرمتی کا بے عزتی کا فتوہ لگا دیتے ہیں توہین کر رہا ہے امام صاحب کی حالانکہ امام صاحب اس کو توہین نہیں مانتے صحابہ اکرام اس کو توہین نہیں مانتے اور حقیقت میں وہ توہین ہے بھی نہیں کیونکہ کسی امام نے یا کسی بھی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے ساری حدیثیں معلوم ہیں ہم نے اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا ایک اور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مسئلہ آیا اگر کسی آدمی کا قتل ہو جائے اور جس لوگوں نے قتل کیا ہے ان پر دیت دینا لازم ہو یعنی حکومت وقت یا قاضی وقت فیصلہ کرے تمہارے اوپر دیت ہے اتنی دیت ہو معاملہ مطلب یہ کہ ظاہر ہو گیا یا انہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم نے قتل کیا ہے تو اب دیت تو دینا ہے یہ آدمی جو قتل ہوا ہے اس کے بھائی اس کے باپ اس کے چچا وغیرہ یہ حضرات تو اس کے مال کے وارش ہوں گے لیکن کیا اس کی بیوی بھی اس کے مال میں وارش ہوگی یا نہیں ہوگی دیت میں اس کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا حضرت عمر عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اپنا ذاتی رجحان یہ تھا کہ دیت میں بیوی کا حصہ نہیں ہے شوہر نے جو مال چھوڑا ہے اس میں بیوی کا حصہ ہے وہ میراز تقسیم ہوگی بیوی کو بھی ملے گی لیکن جو دیت میں اس کو دیت جو اس مقتول کی اس کے ورسہ کو دی جا رہی ہے تو بیوی کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے اسی بات کا فتوہ دیتے تھے وہ یہاں تک کہ ایک صحابی حضرت ضحاق ابن سفیان انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سرائی کہ یہ بات درست نہیں ہے آپ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیم اذبابی کی بیوی کو اس کے دیت میں سے حصہ دلوائے تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں نے بات ان کی سنی صحابی تھے وہ بھی لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے درجے کے نہیں تھے ان سے بہت کم درجے کے تھے لیکن اس کو اپنی بیزتی نہیں خیال کیا انہوں نے تم کیسی بات کر رہے ہو ہم اتنے زمانے سے اسلام میں رسول اکرم کے ساتھ رہے ہمارا یہ درجہ ہے ہم مدینہ میں رہتے ہیں تم مدینہ کے باہر رہتے ہو تمہیں کیسے معلوم ہوا ہمیں کیوں نہیں معلوم ہوا آئیسہ کچھ نہیں کہا انہوں نے بلکہ یہ فروایا کہ اگر یہ حدیث ہمیں نہ پہنچتی تو ہم اس کے برخلاف فیصلہ سادر کرتے ہیں لیکن اب چونکہ حدیث پہنچ گئی ہے لہذا فیصلہ اس حدیث کے مطابق ہی کیا جائے گا کتنی صاف بات ہے اسی طرح سے ایک مسئلہ ان کے زمانے خلافت میں آ رہا ہے جب اسلام جزیرت العرب سے نکل کر عراق میں اور عراق سے ایران کی طرف پہنچا تو مجوس سے جزیہ لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا ان پر کیسے ٹیکس لگائے جائے گا اس سلسلے میں کوئی حدیث معلوم نہیں تھی ان کو کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب کو کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں جب صحابہ کرام سے انہوں نے پوچھ گش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم کی حدیث سنائی ان کو حدیث یہ سنائی کہ ان کے ساتھ یعنی مجوس کے ساتھ اہل کتاب والا معاملہ کرو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معاملہ اہل کتاب والا نہیں سمجھ رہے تھے لیکن جب حدیث آگئی تو خبول کر لیا کہا ٹھیک ہے اسی کے مطابق فیصلہ سادر فرما اسی کے مطابق عدالتوں سے فیصلے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باوجود ہے اس کے کہ امیر المومنین ہیں اور سب کچھ ہیں لیکن یہ حدیث ان کو نہیں معلوم ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہے اسی طرح سے ایک اور مسئلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکلے شام جانے کے لیے جب قریب ہی تھے شام کے خبر ملی کہ شام میں تو تعاون پھیلا ہوا ہے رک گئے کیا کیا جائے شام جائے جائے یا نہ جائے جائے صاحبہ کرام سے بشورہ کیا ہے لوگوں نے الگ الگ قسم سے اپنی رائے ظاہر کی کسی نے رسول اکرم کی حدیث نہیں سنائی کسی کو معلوم نہیں تھی تو آپ نے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا اس بارے میں کہ آپ لوگ بتلائیں کچھ رسول اکرم سے کوئی اس بارے میں آپ نے کچھ سنا ہو تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم اس بارے میں یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے انہوں نے بتلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ حکم سادر فرمایا اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں اور وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو آپ وہاں پر مجھائیے لیکن آپ کسی جگہ پر ہیں اور وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو پھر وہاں سے آپ نکلیے مت اس کی تشریف تو بہت ہے اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے اور رک گئے کیا کرنا چاہیے مجھے شام جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے لوگ اپنی اپنی رائے دینے لگے کوئی کہہ رہا ہے کہ شام جانا چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر موت نہیں آئی ہے تو تھوڑی مر جائیں گے اچھا یہ بھی مسئلہ ہے بات تو صحیح ہے کچھ کہنے لگے کہ نہیں جانا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زبردستی اپنے آپ کو علاقت کے محمد ڈالو بات یہ بھی صحیح ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی نے سنی ہے کسی نے نہیں سنی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا رسول اکرم نے یہ فرمایا جہاں تعاون پھیلی ہوئی ہے وہاں آپ جائیے مت موت تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتی ہے لیکن آپ جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کو بدعقیدگی ہو جائے گی اللہ نہ کرے آپ کو یہ حادثہ پیش آ جائے کہ میاں نہ جاتے نہ مرتے تو خام خام عقیدہ خراب ہوگا دوسری بات اگر آپ وہاں پر ہیں اور تعاون پھیل گیا تو آپ وہاں سے نکلیے مر میڈیکل سائنس آج بتلاتی ہے کہ اس علاقے میں کچھ خاص قسم کے جراسیم سکریہ ہوتے ہیں اگر یہاں کا آدمی دوسری جگہ جائے گا تو یہ جراسیم لے کر جائے گا دوسری جگہ بھی یہ اس بیماری کو لے جانے کا سبب ہوگا وہ سب اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے لیکن سبب یہ آدمی بنا ہے اس لئے منع کیا آج میڈیکل سائنس اتنی ترقلی کے بعد جو کچھ کہہ رہی ہے ہمارے رسول اکرم نے اس زمانے میں یہ حصول بتلا دیا تھا کہ جہاں پھیلا ہوا ہے وہاں سے آپ جائیں گے نہیں اور جہاں پھیلا ہوا ہے وہاں آپ جائیں گے نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتلا اور دیگر صاحب اکرام کو بھی معلوم نہیں تھا تو اس سے ان کی کوئی توہین نہیں ہوئی بلکہ ان کی جدیت کا پتا چلا کہ انہوں نے بلا وجہ قیاس آرائی نہیں کی تک بندیاں نہیں کی اٹکل پچو نہیں گوڑے نہیں دوڑا آئے خلقے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاش کی ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے چارکت ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے تین پڑی ہے تین پڑی کے چار پڑی دو پڑی کے تین پڑی شک ہو گیا آپ سمجھ میں نہیں ہے اس سلسلے میں حکم شرع کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عمر دیگر اور صحابہ اکرام کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں کوئی حکم صادر نہیں کر پا رہے تھے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی حدیث رسول اکرم کی موجود نہیں تھی ان کے علم میں جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ شک کو چھوڑ دیں اور یقین پر بنا رکھیں آپ کا یقین یہ کہہ رہا ہے تین ہی رکعت ہوئی ہے تو اسی پر بنا کریں ایک رکعت اور پڑیں چار رکعت پوری کر کے تب سلام پھیریں تو یقین پر بنا رکھی جائے گی شک پر نہیں یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف بتلا رہے ایسے ہی کچھ اور مسائل بھی ہیں ایک بار سفر میں تھے اتفاق سے آندھی چلنے لگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں آندھی کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آپ کو معلوم ہیں؟ لوگوں نے لاعلمی کا اظہار کیا قافلہ چونکہ چل رہا تھا آندھی بہت تیز ہوتی چلی جا رہی تھی امیر المومنین نے پوچھا تو ایک دوسرے سے لوگ پوچھنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قافلے میں بہت پیچھے تھے ان تک بھی تھوڑی سنگن پہنچی کہ بات یہ چل رہی ہے تو اپنی سواری کو تیز کیا اور حضرت امیر المومنین کے پاس قریب پہنچے اور وہاں پر جا کر بتلایا اللہ کے رسول نے آندھی کے سلسلے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا یہ نہیں کہا کہ تمہیں بتانے سنچہ میں تو آئے تم مسلمان ہوئے ہو اور ہم کہاں مکہ سے مسلمان ہیں ہمیں نہیں پتا تمہیں پتا ہوگا ایسے کچھ کہا نہیں کہا حدیث رسول مل گئی اتنا کافی ہے ہر چیز ہمیں معلوم ہے اس کا دعویٰ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یہ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی تعلیمات کی حقانیت ان کی اس کی میار بندی کا تذکرہ ہے اس میں حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی توہین نہیں ہے ایک اور مسئلہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ کی انگلیوں کی دیت کے سلسلے میں اس بات کے قائل تھے کہ جو انگلی جتنی مفید ہے جتنی زیادہ ضروری ہے جتنی زیادہ اس سے کام لیا جاتا ہے اس کی دیت اتنی ہی زیادہ ہے مثلا یہ انگلی جو ہے ہماری چھوٹی اس کو کناہ انگلی بولتے ہیں بعض لوگ بعض لوگ چھنگلی بولتے ہیں یہ انگلی دادہ تر کام میں آتی نہیں اور اس کی پکڑ بھی بہت معمولی ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ انگلی جو انگشت شہادت کہلاتی ہے یہ انگلی اٹھا ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے اس کی پکڑ سخت ہے اس سے کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے تلوار وغیرہ چلانے میں تیر وغیرہ چلانے میں یہی انگلیے کام آتی ہیں چھنگلیے تو کام آتی نہیں تو ان کی دیت اگر کسی نے کاٹ دی انگٹھا کاٹ دیا تو زیادہ دیت دینی پڑے گی اور یہ چھنگلی کاٹ دی تو کم دیت دینی پڑے گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فتوہ تھا یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آکے بتلایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں پانچوں کی دیت برابر بتلائی ہے اس میں کام طاقت افادیت ان باتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا ہے شریعت نے اگر کوئی کسی کی شہادت کی انگلی کاٹ دے تب بھی اتنی ہی دیت ہے چھنگلی کاٹ دے تب بھی اس کی اتنی ہی دیت ہے یہ مسئلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہے ان کے مقابلے میں ابو موسیٰ شریح حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے صحابی ہیں ان کو معلوم ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو انہوں نے اپنی بات واپس لے لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کیا ناظرین یہاں تک جو کچھ بھی ہم نے آپ کو بتلایا کیا اس سے یہ بات کھل کر سامنے نہیں آگئی کہ ہر حدیث کا علم کسی عالم کے لیے دعویٰ کرنا یا یہ سوچنا کہ نہیں نہیں ان کو تو سبھی معلوم ہوگا وہ تو بہت قریب کے ہیں یہ بچکانی بات ہے غیر واقعی بات ہے تحقیق سے گری ہوئی بات ہے ایسی سوچ آدمی کو غلط فہمی مطلع کرتی ہے اور دوسروں کو بھی غلط فہمی کا شکار بناتی ہے ہم نے یہ چند واقعات جو ذکر کیے حضرت عمر بن خطاب کے حضرت عمر بن خطاب کے حضرت عمر بن صدیق کے صرف اس لیے کہ صحابہ کرام میں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے سب سے اونچا ہونے کے باوجود ان حضرات کو یہ مسائل جو ان سے بہت چھوٹی عمر کے نوخیز صحابہ کرام تھے ان کو معلوم تھے اور ان کو معلوم نہیں لیکن جب ان کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا تم ہمیں بتانے آئے ہو ہم نہیں جانتے کیا کتنے زمانے سے ہم ہیں اسلام میں تم کل آئے ہو اور تم ہم کو بتانے آئے ہو توہین نہیں مانا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ملی فوراں قبول کر لی اور اس بات کا اطراف کر لیا کہ ہاں ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ذکر کیا تھی اگرچہ بعض محدثین نے اس میں تھوڑا سا کلام کیا ہے کہ ایک خاتون نے جمعے کے خطبے میں عمر بن خطاب کو ٹوک دیا آپ کے زمانے میں مہر کا بہت زیادہ چلن ہو گیا تھا بہت زیادہ زیادہ باندھنے لگے لوگ کیوں اس لیے کہ پیسے کی ریل پھیل تھی تو آپ نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا اگر مہر زیادہ باندھنا شرف فضل شان شوقت اس کی علامت ہوتی تو اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کا مہر خوب زیادہ رکھتے پھر آپ نے بتلایا فلاں کا مہر اتنا تھا فلاں کا اتنا تھا فلاں کا اتنا تھا مقصد اس سے کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات زیادہ مہر نہ باندھیں یہ سنت کے خلاف ہے سماج کو دشواریوں میں اور مصیبتوں میں ڈالنے والی چیز ہے ایک بات تو یہ بتلیں دوسری بات آپ نے اعلان کرنا چاہا خبردار اس سے زیادہ کوئی بھی مہر نہیں باندھے گا یعنی اس کو محدود کرنا چاہا تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مہر کو محدود کرنے والے جبکہ اللہ رب العزت نے کہا اللہ رب العزت تو ایک بڑے خزانے کی بات کر رہا ہے آپ اس کو درم و دھینار میں باندھ رہے ہیں حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کی یہ بات سنی تو اسے یہ نہیں کہا ہے عورت ہو کر موزوری کرتی ہے تو جانتی نہیں ہمارا درجہ مرتبہ کیا ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ جمعہ کا دن ہے اور تو ایسی بات کر رہی ہے میری توہین کر رہی ہے میری بیزتی کر رہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی بات واپس لے لی اور کہا بات تمہاری صحیح ہے عمر کو کوئی حق نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے محدود نہیں کیا عمر اس کو محدود کرے ناظرین یہاں پر ہم اپنے اس اپیسوڈ کے اختتام کو پہنچتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور باتیں احترام ائیمہ کے سلسلے میں ذکر کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ شب خیر